اسلام علیکم آج کی کلاس میں خوش آمدید اپنی کلاس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں وقاس احمد قسمی اوزف ایٹوشن سنٹر سے آپ کے سامنے آج حاضر ہے آج جو ہمارا ٹاپک ہے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بھائی فیزکس کے حوالے سے اور کلاس ہماری نائن سائنس کے بارے میں بات کریں گے اچھا جو ابھی میٹر کا پیپر دیں گے ان کے لیے یہی چپٹرز ہیں فیزکس کے دو ہزار بیس اور اکیس والوں کے لیے ابھی اگر کوئی بچہ میری یہ ویڈیو دو سال بات دے گے تو وہ بھی پریجان ہو جائے گا سر کیا ہو گیا اُلٹ اُلٹے چپٹر بتا رہے ہیں تو بھائی میں آئی لائٹ کر دوں کہ یہ دو ہزار بیس اور اکیس نائن کے لیے اور دو ہزار بیس اور اکیس والے جو فیزکس والے ہیں میٹرک والے ہیں وہ سارے چپٹرز پڑھیں گے سبجیک فیزکس ہے ٹاپک جو آپ کا چپٹر نمبر ون ہے اپ کی خدمت میں حاضر ہے اوزائفہ ٹوشن سینٹر کی طرف سے اوزائفہ ٹوشن سینٹر کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ لوگ کو یہ ہمیں بھی موقع دیا آپ لوگ کو بتانے کے لیے اور آپ کو بھی پلیٹ فارم فرام کیا تاکہ آپ لوگ کے لیے چیزوں کو سمجھنا جاننا آسان ہو جائے آگے چلتا ہے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے تمام بچوں کی سب سے پہلے یہ پرابلم کے بھائی پر پر کیسا آتا ہے پر پیٹرن کیسا ہوتا اس چیز کو سمجھ لیں نائنٹین مارکس کے ایم سی کیوز آئیں گے ہر ایم سی کیوز ایک نمبر کا ہوگا پھر سیکشن بی جو ہوگا اچھے سیکشن اے کی بات ہوئی سیکشن بی کے اندر آپ کے پاس چالیس مارکس کا پارٹ سیکشن بی ہے آٹھ شورٹ کوشن آنسر آتے ہیں آٹھ نومیریکل آتے ہیں جس میں سے آپ نے پانچ پانچ کرنے ہوگے اچھا ہر ایک شورٹ کوشن آنسر یا نومیریکل چار نمبر کا ہوگا پھر جب بات کرتے ہیں سیکشن سی کی تو چھبیس نمبر کا آپ کا سیکشن سی ہے جس میں تین میں سے آپ نے دو ڈیٹیل کوشن آنسر کرنے ہوتے ہیں ہر کوشن کے دو پارٹ ہوتے ہیں جس میں ڈیریویشن ڈائیگرام بیس کوشن ہو سکتے ہیں اور ایک پارٹ جو ہے آپ کا سیکشن نمبر کا ہوتا ہے ایک سیمی نمبر کا تو اس طرح تھارٹین تھارٹین ٹوینٹی سکس پھر بات کرتے ہیں سب سے پہلے ٹوپک پہ بات کر لیتے ہیں جو ہمارے آپ انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے فیزکس کے حوالے سے کہ بھائی فیزکس کیا ہوتی ہے سر پہ سیپ گرہ و نظر آ رہا ہے یہ نیوٹن کی ایک چھوڑی سی اگزیمپل دی بھی ہے آپ کو ایک جہاز اڑتا ہو جیٹ اڑتا ہو نظر آ رہا ہے انرجی کی مدد سے تو اس بات کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا ہمارے پاس جو آج ہے وہ ہے سب سے پہلے ڈیفائن فیزکس فیزکس کیا ہے what is فیزکس فیزکس کیا ہے فیزکس کی اگر ڈیفینیشن بھائی بک کے ساب سے جو آپ کی بک میں موجود ہے وہ ادھا study of matter and energy and interaction between them matter اور انرجی کے تعلق کو فیزکس کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ریالیٹی میں بات کریں جب ہم فنڈیمنٹل کوششنز کرتے ہیں اور اس کے آنسر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اصل تو وہ فیزکس ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر اب جگہ جگہ اگر ہم دیکھیں تو پیٹرول پاہمز گھروں کے اوپر سولر پینل مشین لگنا شروع ہو گئی سولر پینلز لگے میں پورا دن مفتے میں بجلی چلا رہے ہیں سورج کو فل انجوائے کر رہے ہیں اور پھر رات میں وہی بجلی بیٹری میں سیف کر لیتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں بہت سارے لوگ جو گاؤں وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہوں گے بڑے بڑے پنکھے لگے ہوتے ہیں وہ کیا ہے وہ تربائنز ہیں وہ ہوا کی مدد سے بجلی پروڈیوز کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے دیں فیزکس نے دیں جتنی ہماری زندگی میں ایجادات آئیں ہماری زندگی میں ماشین ڈیز آئیں زندگی کو آسان کیا وہ فیزکس نے کیا اس کے بعد اگر میں آگے بات کرو تو میرے پاس کچھ برانچ چیز ہیں فیزکس کی پہلی برانچ میکینکس دوسری الیکٹک سٹی تیسری الیکٹر میکنیٹیزم چوہ پیچھ سالیڈ سٹیٹ فیزکس پانچوی اٹومک فیزکس چھٹی نیوکلر فیزکس اور ساتوی میرے پاس بائیو فیزکس آٹوی میرے پاس ایسٹرو فیزکس نوی پلازما فیزکس جلدی برانچس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ستاکہ آپ لوگ بوڑ نہ ہو میکینکس کے بارے میں بات کریں تو بھائی میکینکس آپ کے پاس جو ہے میکینکس موشن آف اوبجیک ویدہ 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 رفرانس آف بک میں موجود ہے اس کی ڈیفی نیشن بک والی ڈیفی نیشن کے ساتھ سے بات کر لیتے ہیں اوبجیکس کے موشن کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر ہم اس کو دو میں ڈیوائٹ کر دیتے ہیں کائنیمیٹکس اور ڈینامکس کے اندر وہ پھر آلہ کے انشاءاللہ آگے گی کلاسوں میں بات کریں گے بھائی یہ ہر طرح کے موشن کے بارے میں جب بھی ہم کوئی حرکت کے بارے میں بات کریں گے تو میکینکس کلائے گی اب یا تو ریفرنس آف فورس ہوگا کہ بھائی وقاس کاسمی نے فورس لگا یلی نے لگا آسیم نے لگا آسیم نے بول کو پھیکا یا اس بندے نے فورس لگائی باز وقت ریفرنس ہوگا باز وقت نہیں بھی ہو سکتا تو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں پھر اگر دیکھو تو بریک وغیر ہے اس طرح سے چلا کے دکھائے ہو ہے اگر آپ اس پہ غور کرو تو صرف دو ہیڈرولک کے مدد اثرات نظر آئے اگر دیکھو دن میں کیا کر رہے ہو الیکٹک سٹی دے رہے ہو کس کو کیا الیکٹک والو گھر بھی چلا رہے ہو رات میں بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے بیٹریز نہیں لگائے صرف سولر پینل لگائے میں اچھ اس کے دو کونسپ ایک کونسپ یہ ہے جن لوگوں نے بہت زیادہ بڑے بڑے سولر پینل اچھ پاکستان میں ہو رہا ایسا اس کو ریبر سیبیل میٹر کہتے ہیں لوگوں نے کئی بڑے پیمانے پر سولر پینل لگائے اس کو چارج کیا پھر اس کو کیا الیکٹک کو پروائیٹ کیا ٹھیک پھر بہت سارے لوگوں نے چھوٹے سولر پینل لگائے دن میں انہوں نے سورج کی روشنی سے رات میں انہوں نے کی الیکٹک کی روشنی سے چھلانا شروع کر دیا پہلی بات یہ الیکٹک سٹی کے چارج کے فنمنا ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کیا دوسری بات اگر بہت کم ہو جاتا ہے تو میں نیز سارے چیزیں یہ وہ ایف ایف چارج سے ریلیٹ ہیں آگے چلتے بھائی ہماری جو نیکس برانچ ہے وہ ہے ہمارے پاس الیکٹو مگنیٹ یہ بڑی مزی کی برانچ ہے ایف سر ویش انس پر لاؤ سن میتھ دیت ریلیٹ الیکٹ سٹی اور مگنیٹ ایف کی مثال آپ کے پاس یہ بچ پن سب سے فیوریٹ بیل ہوتی تھی ہماری سکول گی اگر آپ اس کا مکین نوٹ کرو تو یہاں پہ ایک ادت بیٹری لگی ہے جس دو پوائنٹ سا پاس بیجلی آرہی ہے اب ہم نے کیا کیا جیسی ہمارے پاس ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے جیسی یہ سٹی کمپلیٹ ہوگی ہمارے پاس بیومیٹ سٹی ہوتی ہے جو ہیٹ کی واجہ سے کمپلیٹ ہوگی یہاں سا آپ کرنٹ آرہا ہے کرنٹ آنے کی واجہ سے کیا ہو رہا ہے یہ کوائلنگ کمپلیٹ ہو رہی کرنٹ یہاں پہ جا رہے یہ سٹی ہے جیسی ہیٹ آتی سٹی آپ کو کمپلیٹ کرتی جیسی اس نے کمپلیٹ کیا کرنٹ یا پہ پرو یہاں پہ گھومنا شروع ہوگا اس کوائلنگ اور اس کوائلنگ کی صورت میں یہ کیا بن گیا میگنیٹ بن گیا بیٹا میگنیٹ بنانے اگر گھر میں بنانا ہو تو بہت آسان طریقہ ایک روڈ لو لو ہی کی آئرن روڈ لو اس کے اوپر بیت آشا ننگ کھولا 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 مطلب اس روڈ آتا کہ اس پہ باند دو اور اس کے دونوں terminal نیگٹیو پوزیٹیو مین سویچ میں ڈالو تو وہ بہترین میکنیٹ بن جاتا ہے جس کی مثال یہ بیومیٹ سٹریپ جو ہیٹ کے ویسے کمپلیٹ ہوئی یہاں سے کرنٹ آ رہا تھا لیکن وہ کرنٹ کمپلیٹ نہیں ہو جیسی ملنے سرکٹ کمپلیٹ ہوا یہاں سرکٹ گیا جب ان دونوں کو پاس گئے بہترین میکنیٹ بن گیا اس نے کیا کیا اس سٹریپ کو کھیچنا شروع کیا تو اس نے کیا کیا یہ بیل بجنا شروع ہو گئی اور اس گل کی چھٹی ہو گئی یہ الیکٹر مگنیٹ اس کے بعد اگر آپ بات کریں نیکس برانچ کی تو آپ کے پاس نیکس برانچ ہے بھائی سولید اسٹیٹ فیزکس سٹیکچر پوپرٹیز آف سولید مٹیریل اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس میں کرتے کیا ہیں بیٹا اگر آپ لوگوں نے نمک دیکھا ہو تو خوبصورت شیپ ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئلہ دیکھو تو بلکل بھی اچھی شیپ نہیں ہوتی اس میں ہم تو روحنبک فارم بنتی ہے کوئلہ گندک عجیب عجیب سی شیپ بہت ہوتا ان کی پروپرٹیز پہ جیسے ہمارے پاس ڈائیمنڈ ہے خوبصورت ایک اچھی شیپ ہوتا ہے پھر شیپ پہ بھی ملٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا بائل پوائنٹ کیا ہوگا سٹیکچر بھی مٹیریل کے کیا ہوتے ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر ہم نیکس برانچ پہ چلتے ہیں اٹوم پوائنٹ پوائنٹ اٹم پہ لیزر وغیرہ کی اگزیمپل ہیں اچھا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس پوائنٹ پوائنٹ کی اٹومک بم وغیرہ کے حوالے مختلف چیزیں اچھا ہم اس کے ذریعے ریڈیشن وغیر آب بھی پوائنٹ کرتے لیزر سے بہت سارے الاج ہوتے لیزر سے آپ ریشن وغیرہ ہوتے یہ اس کی اٹومک فزیکس کی اگزیمپل پوائنٹ پر جب نیوکلیر فزیکس پہ چلتے ہو پہ دکھائے گئے سٹریکٹر بمبنگ جو ہوتی ہے وہ تا حیات بن ہوتی ہی روشیما اور ناغ ساکی میں کئی سال گزر گئے لیکن ابھی بھی اٹومک بم کے اثرات موجود ہے تو نیوکلیر فزیکس یہ رکھنے والا ریاکشن نہیں ہوتا اس کو چین ریاکشن بھی کہتے ہے اس کی مصال آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی اگزیمپل دکھائی گئی ہے اس کے بعد آگے چلتے تو پلازما فزیکس ہے نیوکلیر نیوکلیر ودا الیکٹرون دونوں باتیں موجود ہیں اگر اپنی زندگی میں دیکھنا ہو بیٹا بہت آسان سی اگزیمپل بتا جیلی لائک سالیڈ میں ہوتا گریس پلازما فزیکس کی اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس بات کریں بائیو فزیکس کے حوالے سے اپلی کیشن اور فزیکل میتھر اینڈ ایکس پلی نیشن دو فزیکل سیسٹم اینڈ سٹیکچر کے بارے میں بات کریں تو ہمارے پاس اگر آپ یہ دیکھو ہارٹ کنٹرل نوٹ ہوا پھر اس نے پوری ہارٹ بیٹ سٹریپ نکال دی کہ آپ کی ہارٹ بیٹ کب زیادہ ہوئی کب کم ہوئی یہ بائیو فزیکس کی مدد سے ہوا پھر آپ نے دل کے اندر بہت ساری چھیزیں ہم بہت ساری چیزیں ماشینری وغیر فٹ کر رہے ہوتے بائیو فزیکس اچھا اسٹرو فزیکس کے اندر ہم اسٹری کرتے ہیں اسٹرونومیکل بوڈیز کی جس میں لونر ایکلیپس ہوتا ہے سورج کب گرین ہوگا کونسا سیارہ سامنے آ جائے گا پھر اس کی کتنی لائٹ پہنچنے ہماری دنیا میں لائٹ پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے پھر کونسے سیارے کونسے نہیں ان کے امپے کیس رات ہو ساری بات ہے اسٹرونومیکل فزیکس میں یہ کچھ سیاروں کے motion آپ کو دکھائے گا کہ بھائی کس طرح سورج کے گرد مختلف پلانیٹ گردش کر رہے چیز ریوالف کر رہی ہیں یہ آپ کے پاس کچھ پلانیٹس ہیں اور آپ کے پاس سن ہے تو اس کو تو اچھی سی فرم میں دکھایا گیا اچھ ہماری کلاس کے آرد ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارے جن بچوں کو فرلم ہو رہی ہیں چینل کو لائک کریں اور اس ہو جائے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام وآلہ موسیقی